بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو ائرپورٹ خودکش حملے سے پہلے عبداللہ عبداللہ حامد کرزائی کو طالبان نے حراست میں کیوں لیا پنجشیر سے احمد مسود نے پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھا دیا یاد رہے کہ وہ احمد مسود جو مسلسل طالبان کے خلاف حملے کی خواہش رکھتا تھا اس نے اچانک پنجشیر سے پاکستان کی طرف ہاتھ کیوں بڑھایا صدر پیوٹن کا ہنگامی طور پر زی سے رابطہ دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کابل ائرپورٹ خودکش دھماکوں کے ساتھ ہی نئی آگ بھرک اٹھی طالبان سے لڑائی کے لیے ہزاروں جنجوں آگوان سان داخل ہو گئے امریکہ جاتے جاتے پاکستان چین روس کے ساتھ بڑا ہاتھ کر گیا پیارے دوستو دوزر اکیس کی سب سے بڑی کاروائی جنر باجوہ ٹیم نے وہ ایک بڑے دشمن اڑا دیئے جو آگوان طالبان کے کابو میں نہ آسکے قوم کو مبارک بات دی اور قوم میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں وہ کون سا بڑا دشمن ہے جسے پاکستان کی پاک آرمی نے اڑا دیا ہے اور آج کی ویڈیو میں آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر کشمیریوں کے ساتھ تھے اور ہیں اگوان طالبان نے بھارت پر بجلیاں گلا دی طالبان نے واضح کر دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کربی دشمنی نہیں کریں گے آج کی ویڈیو میں تمام تصورتیال آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو پند شیئر کے مطلق جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے اس سے بھی اگاہ کریں گے لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو ری بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹی جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو میر سکیں پہرے دوستو جیسا ایک پورے دنیا جانتی ہے کہ تالبان پند شیئر کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور تین اجلا پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں لیکن اب یہ بھی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ احمد مزعود نے پاکستان کے ساتھ پھاچ ملا لیا ہے اور پاکستان کی سپورٹ مانگ رہے ہیں جبکہ پاکستان پہلے ہی تالبان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کی سپورٹ کی وجہ سے ہی آج تالبان کو ان کی کامیابی حاصل ہو چکی ہے پیارے دوستو پند شیئر کے مطلق ایک لیٹس جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ یہ کہ احمد مزعود جو کہ تالبان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو رہے تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے والد نے مجھے جو کہا میں وہ کر کے دکھاؤں گا ہمارے جنجوں تالبان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ پند شیئر کے اندر دو لاکھ کے قریب عبادی ہے اور وہ دو لاکھ کے قریب جتنے بھی لوگ ہیں وہ تالبان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی تالبان نے انیس سو اکتر میں ہمارے خلاف کاروائی کرنے کی کوشش کی اور پند شیئر پر قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے لیکن اس قبضے کو ناکا بنا دیا گیا تھا کہا جا رہا ہے کہ پند شیئر کی جو وادی ہے وہ جنگلات کی وجہ سے اور پہاڑیوں کی وجہ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور یہ پہاڑ اور یہ جو جنگلات ہیں اسی وجہ سے اس کو محفوظ بنائے ہوئے ہیں کہ ان جنگلات کی وجہ سے کاروائی کرنی آسان ہوتی ہے امریکہ بھی اس میں احمد مسعود کو سپورٹ کرتا رہا ہے لیکن ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ احمد مسعود اب پاکستان کی طرف سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اگوان سان کے بیشتر حصوں پر طالبان کا کنٹرول ایک خوشگوار نہیں ہوگا جیسے کہ لگتا ہے کیونکہ اگوان سان کی وادی پانشیر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر اب بھی طالبان کا کوئی عمل داخل نہیں پانشیر میں مجود مقبول کمانڈر احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود طالبان کی گھاٹ میں ہے اور کسی بھی وقت وہ اگوان سان میں جنگ کی آگ بھڑکا سکتا ہے اگر تر تاریخ طالبان کی شدد پسند برسوں سے اس کا پیچھا کر رہے ہیں مگر وہ ابھی تک طالبان کے کابو میں نہیں آسکا آپ کو بتاتے چلیں کہ احمد مسعود کی عمر صرف اکتیس سال ہے احمد مسعود اپنے والد کی قتل کے بعد سوگوار چھے بھائیوں میں سے ایک ہے جسے اگوان سان کا قومی ہیرو اور شیر پنشیر کا نام دیا جاتا ہے انیس سو چھہنوے میں احمد شاہ مسعود کی عمر اکتالیس سال تھی اس نے طالبان کی ابرٹی تحریک کے خلاف مزامت کا آغاز کیا گیارہ ستمبر دوزار ایک کو وشنگٹنگ اور نیو یارٹ میں ہونے والے حملوں سے دو دن پہلے اس وقت القیدہ تنظیم کے رینما کے اسامہ بن لادم کے حکم سے احمد شاہ مسعود کی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اب دیکھیں کہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کی پردیش سن انیس سو انانوے کے وسط میں پڑوسی ریاست تاجستان کی سرحت کے قریب شمالی مشرقی اگوانستان کے علاقے بختار میں ہوئی اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پنشیر صوبہ طالبان مخالق مزامت کا منصوبہ مرکز سمجھا جاتا ہے اس صوبے کی طاقتور نوجوان کمانڈر احمد مسعود نے حالی میں فرانسی میگزین رول آف دی گیم میں شائع ہونے والی ایک اپیل تمام ازادی پسند اگوانیوں اور غلامیوں کو مسترد کرنے والوں کو دعوت دیں کہ وہ پنشیر میں جمع ہوں اس نے تمام اگوان قبائلے سے بھی اپیل کی کہ وہ طالبان کی سورش کے خلاف جنگ کے لیے اس کا ساتھ دیں مسعود نے دوزر بارہ میں برٹیش ٹیل میلٹری اکیڈمی میں ایک سال کورس مکمل کیا دوزر پندرہ میں کینگ کالیچ لنڈن سے بی اے اور دوزر سولہ میں بینر اقوامی سیاست میں ایم اے سیٹی یونیورسٹی آف لنڈن ریسرچ کیا اور آج دیکھ لیں کہ یہ طالبان کی خلاف کھڑے ہیں اور طالبان بھی پریشان ہو چکے ہیں کیونکہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے احمد شاہ مسعود اور اس کے بیٹے احمد مسعود کو کئی عالمی فارمز پر سہرائیہ بھی گیا اور ان کی خدمات کو ہر جگہ پر سہرائیہ گیا ایک ویڈیو میں کہا گیا کہ پیرس کے ایک پارک میں واق آف دی میں ان کے نام سے منسلک کیا گیا مسعود جو طالبان مخالف قومی مضامتی محاصق کیا واحد ریاست پنچیر سے ہیں جو تحریک کے کنٹرول میں آنا مشکل ہے حمد کو اپنے والد کے سویس مارڈل کے خیال کے نامی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اس مارڈل میں حکومت کو لا مرکز کا تصور اور اختیارات کا مرکز دارور حکومت نہیں ہوتا اس تصویر میں ملک کے چوبیس ریاستوں کو وسائل اور طاقت کا زیادہ موسف تقسیم شامل ہے اس خیال کے خلاصے کے مطابق جسے وہ پروجیکٹ کے طور پر بیان کرتا ہے دو سال سے پرموٹ کر رہا ہے اس لئے اس نے امریکہ یورپ اور عرب ممالک کا سفر کیا اور ان سے پیسے ہتھیار اور ہر طرح کی مدد لی اور آج طالبان کے لئے وہ بڑا مسئلہ بن کر کھڑے ہیں پہرے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ اور باپ کو ہماری پسند آجاتی ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے کا پاکستان زندہ بات موسین موسین